بلکم بیک ڈیئر سٹورنٹس ہم علامہ اکبال اپو انیورسٹی کا ایٹ تو ایٹ کوڈ جو ہائر ایڈوکیشن کے بارے میں ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے کل ہم نے یونٹ نمبر چار کیا تھا اور آج ہم یونٹ نمبر پانچ شروع کر رہے ہیں اور اس یونٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے ہائر ایڈوکیشن ان ڈیولپنگ کانٹریز کال آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہائر ایڈوکیشن ان ڈیولپنگ کانٹریز ڈسکاس کی تھی پانچ بڑی بڑی ڈیولپ کانٹریز جن کا ہائر ایڈوکیشن سسٹم قابل تقلید ہے آج ہم کچھ ایمرجنگ ڈیولپنگ کانٹریز جن میں ایڈوکیشن سسٹم وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈسکاس کریں گے جس میں انڈیا ایجپٹ ملائشیا تھائیلینڈ اور چائن ہیں اور یہ میں نے سکرین شارٹ آپ کا الائیڈ میٹیریز سے لی ہے تاکہ آپ کو آہ کنفرم ہو جائے کہ ہم وہی ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے سیلیولپنگ کانٹریز ہوتے کے ہیں اور ان کا اور ڈیولپ کانٹریز کا آپ اس میں کتنا خلیج ہو چک ہے ہائر ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے ان دونوں کو اگر ہم میار بنا کے دیکھیں تو ڈیولپنگ ورڈ اگر ہم ان دو چیزوں کو میار جانے اور ڈیولپ ورڈ اور ڈیولپنگ ورڈ کا آپس میں تقابلہ کریں تو تقریباً سو سال پیچھے نظر آتے ہیں ڈیولپنگ کانٹریز نے جو کل ہم نے ڈسکس کی یہ اچیو کیے تھے ابتدائی سالوں میں ٹوئنٹی سنچری کے ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹوئنٹی فرس سنچری میں وہ ان کے اثار نمائع ہو رہے ہیں ڈیولپنگ کٹریز یعنی وہی بات جو اب ہم نے یہ آپ گولڈن فانٹس میں دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ یئرز بیہائنڈ ڈیولپ کٹریز اب فیکٹرز افیکٹنگ ڈیولپنگ کٹریز اب ڈیولپنگ کٹریز کا مسئلہ کیا ہے ڈیولپنگ کٹریز ایک ویشیس سرکل آف پارٹی میں جو گھوم رہے ہیں ویشیس سرکل اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس سے پھر اگلی کاز اگلی کاز اگلی کاز اگلی کاز اور پھر واپس میں جو انیشل کاز ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اسی سرکل میں ہم گھومتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے جی ڈیولپنگ کٹریز میں ان کا ریٹ آف پاپولیشن گروہ ہونا تو چاہیے کہ کم ہو نسبتاً ڈیولپ کٹریز کے وہاں پہ پرسپیریٹی ہے وہاں پہ پیسہ ہے دیکھیں نا فور ڈا بگر پاپولیشن الٹ یہ ہو رہا ہے کہ ڈیولپنگ کٹریز میں پاپولیشن کا ریٹ آف گروہ بہت زیادہ ہے اب پھر کیا اس کی وجہ سے ہے اب کیونکہ ریٹ آف پاپولیشن گروہ بہت زیادہ ہے تو جتنا ہم انویسٹ پور کٹریز کر پاتے ہیں انسانوں میں یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں خاص طور پر دو سوشل سیکٹرز ایڈوکیشن اور ویلث میں ایڈوکیشن اور ہیلث میں اتنا ہم کرتے نہیں ہیں سو ہمارا لو ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس ہے اور پھر اس سے کیا ساتھ کیا بدنصیبی ہے کہ نہ صرف ہمارا لو کوالٹی ہے ہیومن ریسورس کی یعنی کہ ہائر ایڈوکیشن بھی کم ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی کم ہے یہ ساری نسبتاً کم ہے اور انسکلڈ لیبر کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے سیمی سکلڈ ہے یا انسکلڈ ہے اور جو صحیح سکلڈ ہیں ان کی تعداد آٹے میں نوک کے برابر ہے اور ساتھ علمیہ یہ ہے کہ کیپٹل فارمیشن کوئی نہیں ہے سو ریزلٹ کیا ہوتا ہے ہیومن ریسورس کی ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس کی کوالٹی لو ہے لو کیپٹل ڈیولپنٹ ہے اور یعنی انویسمنٹ کم ہو رہی ہے فیکٹریاں زیادہ کم مان رہی ہے اور ریزلٹ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل گروت ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ پہلے ہی ان کا بیک ورڈ ہے سو یہ ایک سائیکل میں یہ جو ہے وہ ویشیس سرکل جو ہے اس میں وہ گھوم رہے ہیں یہ ڈیولپنگ کانٹریز کوشش کر رہے ہیں اس میں سے نکلنے کی مختلف پالیسیز اپنا آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ جو یہ اپنا جو لو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم شروع کر رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کیوں کہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس کی حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو انڈیا میں کیا ہو رہے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کی حوالے سے پہلے ان کی فیلسفی ایڈیوکیشن دیکھ لیں ان کی فیلسفی ایڈیوکیشن ایمفیسائیز the training of independent and self contained individuals who could face the problems of life and the society they live in بڑے بڑے لفاظیت بڑے بڑے بھاری بڑکم الفاظ بولیں گے ہم زمین اسوان کے کلابے میں ملا آجیں گے انڈو پاک میں تو کم اس کم یہی ہو رہا ہے ہماری بھی جو پالیسیاں دیکھیں اس میں بڑے بھاری بڑکم الفاظ ہے جیسے ہم پتنی اسمان سے تارے توڑ کے لانے جا رہے ہیں its objective انڈیا کے حوالے سے its objective is to create intellectual awareness in the economic and social growth of the country انڈیا's higher education system is the world's third largest in terms of students اب ظاہر ہے جب ان کی population بہت زیادہ ہے عرب سے زیادہ ان کی population ہے تو پھر اس حصاب سے ان کا education system ہوگا سو دنیا کا تیسرا بڑا جو ہے ان کا education system ہے next to China and United States اور پھر انڈیا's higher education sector has witnessed a tremendous increase in the number of universities وہاں بھی ہمارے ملک کی طرح مشہوم growth ہوئی ہے universities کی اور high level institutions کی quantity کے حساب سے تو وہ کافی آگے باڑھ رہے ہیں لیکن quality ابھی بھی کافی جو ہے وہ ان کی بہتر ہونے کے ضرورت ہے انڈیا has been home to institutions of higher institution pre-partition بھی اب اگرام دیکھیں کہ at the time of independence it has twenty universities and five hundred colleges but it has become the largest higher education system in the world having forty two thousand institutions of higher education بتالیس ہزار institutions ہیں وہاں پہ higher education کیا والے سے یعنی quantitatively they are quite well off indian higher education system is third largest system in the world یہ پہلے بھی کہا جا چکے ہیں the university grant commission is main governing body to handle the matters of higher education it is monitor of the standard of education advises the government and coordinates between the center and the state اور ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو اب ان کو بشک quantitatively انہیں بہت زیادہ ترقی کیا لیکن ان کو challenges کس کس فیلڈ میں ہیں higher education کی سب سے پہلے enrollment کی حوالے سے دیکھیں the grass enrollment ratio جس کو جی ای آر ابریویشن میں ہم کہتے ہیں وہ آف انڈیا in higher education is only twenty five point two percent which is quite low as compared to develop and other major developing countries دوسری چیز ہے equity there is no equity in جی ای آر جی ای آر again i repeat grass enrollment ratio among different sections of society جی ای آر of males is twenty six percent تقریبا اور جو ہے female twenty five percent اور sc twenty one اور st fifteen percent quality اب اس کی جو ہے اس کے حوالے سے higher education in india is plagued بیمار ہے یہ with uh with uh wrote uh wrote learning رٹہ لگانا ہے جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ ہے تقریبا ہماری سیم background ہے ہم صدیوں اکٹھے رہے ہیں lack of uh employability and skill development due to low quality of education in india is the main reason for the low employability of graduates in india اب graduate کی ڈگریات میں لیے پھر رہے ہیں اب گورنمنٹ نے کچھ initiatives لیے ہیں مثلا education quality upgradation and inclusion program اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ has been launched this is a five years regional plan to improve the quality and accessibility of higher education over the next five years اور پھر double the grass enrollment ratio in higher education and resolve the geographical and socially skewed access to higher education institution in india position at least fifty indian institutions among the top uh uh one thousand global یہ ان کی خواہش ہے یہ ان کی wish ہے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے یہ آنے والے دن بتائیں گے اب ہم دوسرا ملک کیا developing country ہے ایجپٹ اس کی ہم اب بات کرتے ہیں تو uh while higher education is free of all egyptians foreign students pay modest tuition fees ایجپٹ کے حوالے سے یہ ہم ان کے higher education کی یہ تحریف کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ higher education local egyptian کے لیے free ہے جبکہ جو باہر والے معمالے کے لوگ آتے ہیں student mood کے لیے کچھ uh fees رکھی گئے ہیں hostels are provided for egyptian students from distant rural regions separate hostels are available for girls and boys or fair meals medical care and social services are also provided to the students or takriban 50 million egyptian pounds have been allocated to upgrade university laboratories and relevant equipment 10 million pounds have been allocated for upgrading computer laboratories and computer instruction and an addition of 50 million pounds are earmarked for upgrading university libraries again the national institute for higher administration in caro provides training in administration for various levels of insurance personal from all ministries and organization schools of arts and music include the the academy of arts uh higher institute of ballets ballets uh careo with branches in alexandria and ismailia isi طرح سے higher institute of cinema یہ careo میں ہے higher institute of theater arts یہ بھی careo میں ہے higher institute of arabic music یہ بھی careo میں ہے اور higher institute of folk where higher institute of art criticism and higher education of child art یہ سب uh careo میں ہیں the french university in uh egypt یہ بھی careo is a wide range of courses and uh host study abroad students egypt ke awalye se em baat jari rakhenge ji ke post-secondary colleges and institutes were created to offer non-traditional disciplines and to respond rapidly to societal needs engineering and and technological education institutes established in 1990s produced engineers who combined both theoretical and applied expertise in 1995 and 1996 five institutes enrolled 3854 students special education institutes offer training in music education technical education home economics as educational technology education media special education physical education special education and english or in 1995 to 1996 enrollment was 14 000 19 students right or the university and colleges libraries are said to be very poor and in many cases outdated یہ کچھ خامیاں ہم دیکھ لیں egypt ke higher education system میں اور پھر they suffer from lack of funds from uh they from poorly trained poorly paid uninterested librarians with limited english facility and some in some cases from deteriorating facilities the main gaps in holdings are in uh periodicals reference books bibliographies abstracts and indexes یہ بہت کم مقدار میں ہیں reasonable quantities of arabic books جیسے کہ تمام developing countries میں hotel languages میں بڑا ان کو جو ہے نا وہ شوق ہے شوق شغف ہے شوق شغف ہے اومینائنٹیز میں اپنی عربی زبان کے کافی کتابیں اور رسالے آویلبل ہیں as are uh audio cassettes and quantities of microfilm journals from 1960s and 1970s donated by us aid اب ہم تیسرا developing country ہے جی ملائشیہ اس کے سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ developing countries میں جو higher education یا education system جس کے ملک لوگ تعریف کرتے ہیں وہ ملائشیہ ہے جی the higher education sector is under the jurisdiction of ministry of higher education جس کو m o h e کہتے ہیں the establishment of this ministry uh on 27th march 2004 was a result of restructuring of ministry of education and marked an important part of the history in malaysia particularly in the development expansion of higher education sector the establishment of m o h e جس کو جو محافظہ ministry of higher education is in line with the vision of the government in making malaysia a center of educational excellence and internationalization malaysian education or peer m o h e's vision to make malaysia center of higher education excellence by year 2020 or mh e's commission care to build and create a higher education environment that is conducive for the development of academic and institutional excellence and generate individuals who are competent innovative and uh who are competent innovative and of noble character to serve the needs of nation and the world jays میں لفاظزی کچھ ہے اور پھر ابھی اس کے جو functions ہیں m o h e کے جو ministries کے کیا functions ہیں determined uh determining policies and direction of higher education sector in order to build an excellent and outstanding nation that is rich in knowledge culture and civilization or could acting as catalyst to develop the sector that enables the nation to compete in the era of globalization or dealing with the challenges of the present global economic scene in line with the government's aspiration to produce adequate human resource with knowledge and high moral values یہ ان کا جو نیشنل ہائر ایڈوکیشن کمیشن سٹریٹیز پلین ان ویجن ہے وہاں سے یہ انگریزی لی جو گئی ہے جی اب ہم ایم اوچ ایچ ای کی بارے میں تھوڑسا ایڈگنریزیشن کی بارے میں بات کرتے ہیں it comprises four departments of sector department of fair education department of political education department of community college education or the management sector or the development sector structure of یم اوچی یہ ہم نے اب سے ابھی بات کی higher education funding malaysia کی ہم بات کر رہے ہیں the education at primary and secondary schools in malaysia is free at government schools students studying at public universities need to pay tuition fee however the fee are highly subsidized by government بری اچھی بات ہے جی کہ government subsidize کرتی ہے اور students at private institutions pay full fees there are many types of financial and readily available malaysian students who pursue high education in the country these include scholarships and study loans from public and private sector fee waiver schemes are offered by many private higher educational institutions and many study loans schemes are offered by various organizations ان کا ایک اور فیچر بھی ہے جی malaysian uh higher education system کا جس کا ہم کہتے ہیں national quality assurance agency for higher education mqa اس کا مخفف ہے اور یہ the national quality assurance agency of malaysia is known as malaysian qualification agency which was established in november 2007 under the malaysian qualification agency act its key function is to quality assure all programs and qualifications offered by higher education providers mqa comes under the responsibility of the ministry of higher education اور اس میں پہلی ان کے بعد یہ نوٹ کریں کہ mqa was established to replace the following three quality assurance agency namely limbego negra یہ ان کی زبان میں ہے for private higher education اور اسی طریقے سے the quality assurance dividends of mohe for public universities اور the quality assurance division of mohe for polytechnic and community colleges اب mqf consist of eight levels of qualification in four sectors of education ہم تھوڑا سے تفصیل میں ملائشیہ کے اس لئے بتا رہے ہیں کہ developing countries میں جیسے میں نے کہا کہ ملائشیہ کا جو education system ہے وہ کامیاب اور قابل تقلید سمجھا جاتا ہے اس کے جو four sectors of education وہ ہیں skill sector vocational and technical sector lifelong learning sector اور higher education sector اب ان کے بھی آگے further eight levels ہیں higher education qualification کے level one two three these are the levels for skill certificates awarded by skill sector vocational and technical certificates awarded by vocational and technical sector اور certificate جو level three ہے awarded by the higher education sector اب level four اور five میں کیا ہے these levels are for diplomas and advanced diplomas جو general degree ہے respectively awarded by technical and vocational sector اور skills sector اور higher education sector اور پھر جو level six اور eight ہے اس میں اس میں level six is for bachelor degree with honors while level seven is for master degree and level eight for phd or doctoral degrees کے لئے ہے اب conclusion میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو ملائشیہ کی جو higher education ہے اور education system as a whole ہے کہ the well-structured higher education system in malaysia is key in enabling the government to achieve its aspiration to have a resilient nation encourage the recreation of just society and maintain sustainable economic growth develop global competitiveness competitiveness and maintain sustainable environmental development اور ان کی جو efforts ہیں the efforts of the government and education entrepreneur to constantly enhance and improve the infrastructure of higher education human resource development and curricula in order to provide better quality education for students have earned the country international recognition جیسے میں نے کہا دنیا بھر میں ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور ان کو مانا جا رہے ہیں اب ہم ایک اور developing countries ہے اور country ہے جی تھائیلینڈ اس کے مختصراً higher education کے بارے میں دیکھتے ہیں the higher education in thailand is predominantly provided at universities and colleges major universities are یہ ان کے نام لکھے ہوئے ان کی زبان میں ہیں اور پھر جو ہے there are also many non-formal education services for adults in thailand instead of offering normal scheduled classes these services are aimed to provide education through community learning centers tv programs and other channels amazingly there are a total of 780 institutions offering same type of higher education اور thailand میں مزید یہ ہے کہ in recent years the growing demand for higher education has stimulated the private sector to offer more opportunity for students to finish secondary school these institutions tend to be more expensive than the public ones there are 49 private universities in thailand enrolling 8 000 9000 4 so 64 students or serving almost as many students as the original selective public university 55 percent of these private universities are located outside bangkok thus help to serve higher education needs in the region اب جو تھائی لینڈ میں بھی فارن سٹورت جاتے ہیں انرولمنٹ کے لئے اور سٹورتش ت applies directly to the university of their choice there are usually no restriction on foreign students enrolling in a thai university as long as there are places available to apply you will usually need the foreign document mãeس کا اقوی کارا ہے میری لحصہ اقنیار کو الحلب ہے مجیبوpiece히 وگرwehrمائٹReunta اور اس کا اقنیارية حالا ہے ہاست بادرت ر بنیار جود السست اور میکس کنیار زیراعت اقنال سبیراکی برقبت ورمیکسی ورمائر بار gösterm Left ہوتے punہ حالٰ اسی طریقے ت معلول 옛날 عش violin توجہ دائی ڈ stab pis سالی سالبریشن اور اکیڈیمک جیر جو ہے یہ تھائیلینڈ اس کی یہ بات ہو رہی ہے most bachelor degrees in thailand have four years full time attendance program exceptions are pharmacy architecture that require five years and medicine dentistry and veterinary medicine that requires six years of study masters degrees generally require either one or two years of study on completion of a master degree the students may apply for an admission exam of a two to five years doctoral study program a doctoral thesis is regarded as the highest academic achievement یہ تھائیلینڈ کی بات ہو رہی ہے جی students are also expected to produce uh study reports and give academic seminars during the doctoral uh courses uh or phir uh tuition fee for thai universities vary between fifteen thousand to three lakh by a part semester depending on the university or higher edge uh last country joe uh uh china baut raki kar chukha hai lakin phil li is so uh developing countries kei mei shumar uh kiya jara hai china celebrated the 70th anniversary of founding of the people's republic of china on october two thousand nineteen despite twist and turn china has established one of the the largest education system in the world for example china's universities and colleges have uh accommodated the largest number of undergraduate students worldwide with more than 30 million teen crore students and campus keu par or china's grass enrollment ratio for higher education reached 48 percent of the 18 years old population in 218 this indicates that the high higher education system will soon offer near universal access to higher education according to the united states sociologist martin throws definition it produced and trained more than 60 000 doctorals jia pairan hongi phd's saat hazaar graduates this number is even larger than that of u.s universities uh kuchh chidha chidha bata university education ke system china ke baare mein pehli yeh hai ki china's educational system is one of the largest in the world jeh pehli bhi bat ki jasak chih hai china is not only a big country with enormous population it has also one of the most expensive educational system in the world china has two thousand five hundred and twenty nine regular higher education institutions and one thousand three hundred and twenty seven colleges not to mention one thousand one hundred and eighty seven short-term education vocational schools the country currently have 38 million students or uh uh jo facts interesting facts about higher education in china may je baat hori thi with its develop develop and advanced system of education china is the number one study center in asia for international studies it is ranked third globally behind us and uk in 280 china's ministry of education released reports that there are almost five lakh international students enrolled in china university the number is expected to rise in the coming years or uh tisri uh joh important characteristics of china ke system ki chinese universities are among the best in the world many chinese universities are consistently made it to the hundred best universities in the world na srif tadad hai ji balka quantity balka quality ki bhi baat hori this includes uh these universities joh chinese meh naam lkhe huye or phir as an uh economic powerhouse china is home to the best business school globally this includes yeh naam lkhe huye ji or phir abh dekhe chothi main characteristic hai china has a c9 league abh yeh c9 league kiya hoti hai the c9 league is an alliance of nine of the most prestigious universities in mainline china the people's daily calls the c9 league as the iv league of china included in a league are yeh university ke naam hai joh is league meh chamelein these universities also receive huge funding or centers of research and development are visited by world renowned uh scholars uh scholars or phir punchy joe a characters tech yeh hai ke china sports chinese students to the study abroad than any other countries china has a large international student population but the country also send students abroad upni university honne ke baujud bhi yo equality ke saaf se bhi johana woh dunya ki best university meh ryan karthi is ke baujud bair ki universityes bhi after students ko bhejnemeh pash pash hai in two thousand sixteen alone there are currently seven like chinese students abroad uph peharan hoongi china is one of the most progressive countries in the world in addition it has beautiful language stay blessed